اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار بننے والے اجھٹ پر اور مو میں جاتے ہی ساتھ گھل جائے اتنے مزدار کٹلٹ کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے یہ ہے چکن کریل چکن ہے یہ بج گیا تھا تو اس لئے ہمیں نے اس کا کٹلٹ بنایا یہ دو پیس ہے تو اب ہم ایک کڑائی یعنی کی چولے پر رکھ دیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل یعنی کی چار ٹیبل سپون جسنا ہم نے تیل شامل کر کے ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاس کو تھوڑا موٹا موٹا چوپ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑی در ہم بھنائی کریں گے تاکہ تھوڑا سال کا سا ابون یعنی فرائی ہو جائے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ہم نے ادر کلسن کا پیس شامل کر کے تھوڑی سے بھنائی کر لیں گے اس کے بعد ایک باریک چوپ کیا ہوا ایک دیماتر شامل کر دیں گے اچھے سے شامل کر کے اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کریں اور اب اس میں شامل کریں گے دو پینچ کی جتا ہم نے لیا ہے حلدی کا پورڈر اور ایک ٹی سپون لال مچ پورڈر اور تھوڑا سا پائن شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلنا جائے اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی سپون سے کم ہم نے کالی مرچ پورڈر شامل کریں گے اس کے بعد ہاف ٹی سپون سے کم ہم نے گرم مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ہزبے ضرور تینے کی ٹیسٹرین اکورڈنگ اس میں نمک شامل کریں گے نعمک شامل کر کے اچھے سے ان کی بنائی کریں گے اور اس کو تھوڑے ہلکی آنچ میں رکھ دیں گے تو اب اس کو ہم نے چکن کو لیا اس کی ہڈیوں کو الگ کر لیں گے اور گوش کو اس کو ہم چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر لیں گے دیکھیں ہم نے گوش کو نکال لیا ہے اب اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے اس کا دیکھیں باریک چورا کر لیا ہے ہم نے اس کو اب اس مسالے میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہلکی آنچ میں ہمارا مسالہ ہے تو اس میں ہم شامل کر کے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ اور ہمارا چکن اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے چلے کو تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو بارک کٹے ہوئے ہم نے ہری مرچی اور تھوڑے سے ہرے دھنیاں چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کریں گے اب اس کو تھنڈے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم ہم نے آدھا کلو سے بھی کم ہم نے آلو لیا ہے یہ ہم نے بوائل کر لیا ہے اچھے سے اوبال لیا تھا اس کو اچھے سے پکا لیا اور اس کو اچھے سے میش کر لیں گے دیکھیں میش کر لیا ہم نے اچھے سے میش کر کے اس مسالے میں شامل کر دیں ماشاءاللہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اچھے سے تب اس کو اس میں شامل کر کے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا ہے تو اس کو ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک کریں اچھے سے آلو اور مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے چمچ سے نہ ہوئے تو ہاتھوں سے کریں آپ ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں مکس کر کے اس کو اب ہم اس کی کٹلیٹ بنانا شروع کر دیں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے تاکہ آلو موٹا موٹا ہے تو اس کو بھی ہم چورا کر لیں ہاتھوں سے میش کر لیں تو مل گیا تو تو اب یہ تھوڑا سا نمک کم تھا تو میں نے اور ایٹ کر دیا ہے آپ ٹیسٹ کر کے ڈالیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح جس طرح میں دکھا رہی ہوں اس طرح مکس کر لیں تو اب اس کے ہم دیکھیں جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہمارا تیار ہو گئے اچھے سے ہمارا یعنی کی کٹلٹ بن سکتا ہے تو آپ تھوڑا سا بھی اس میں پانی شامل کریں یعنی کی مسالے میں تھوڑا پانی وغیرہ ہو جائے تو یہ آپ کا کٹلٹ خراب ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے اس کے بنائیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا بھی آپ کا مسالہ تھوڑا دھیلا ہے تو آپ اس کو بریٹ کرم ڈال کے اچھے سے تھوڑا سخت کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اچھے سے بن رہے ہیں آپ کسی شیپ میں بنائیں یا سرکل میں بنائیں یا ٹرول میں بنائیں تو آپ کیا ہارٹ میں بنائیں آپ کی مرضی ہے میں اب ایک تو ہارٹ پہلے بنا رہی ہوں دیکھیں میں تھوڑے سے ہارٹ بنائیں گی لیکن آپ کو میں دکھانے کے لئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ہارٹ بن رہا ہے تو ہر طرح کیا آپ بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں رون بھی تھوڑے سے بنا لیا اور میں نے ہارٹ بھی تھوڑے سے بنا لیا میں دیکھیں یہ اب اس کو سٹور کر رہیں گے تو ہم نے اتنا سا فرائی کرنے ضرورت نہیں ہے تو ہم نے رون جو یعنی کہ سرکل والے بنائیں ہوئے ہیں میں نے اس کو پیک کر دوں گی اس کو میں فریزر میں رکھنے کے لئے سٹور کرنے کے لئے کبھی کوئی آ جائے مہمان تو ان کو بنا کے کھلانے کے لئے اب میں نے بریٹ کرمز لے لیا ایک انڈا لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈے کو میں نے ایک پھیٹ لیا آپ اس میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم کرمز لگا دیں گے اس طرح آپ لگا کے اچھے سے اس طرح رکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کے کتنے ایک دس دن بھی چل سکتے ہیں آپ کو فریزر میں رکھ کے کھا سکتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سے ہم نے آئل رکھ دیا ہے ساروں کا ہم نے بریٹ کرمز لگا لیا ہے اب اس کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارا آئل گرم ہو گیا میں نے زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ہے تھوڑا سا دیکھیں اس طرح جس طرح میں کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں آپ جس طرح فرائی فین میں کر سکتے ہیں آپ اس طرح آسانی ہوگا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے سے میں فرائی کر رہی ہوں ہلکی آج میں فرائی کریں اس کی اچھے سے برون ہونے تک یعنی کی گولڈن فرائی ہو جائے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کٹلے فرائی ہو چکے ہیں تو اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے بہت پیارے مزیدار اور اس کا ٹیچ بھی بہت مزیدار تھا تو آپ اس کو کھائیں گے آپ کے موہ میں رکھتے ہیں ساتھ یہ گھل جائیں گے اتنے مزیدار بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب گولڈن فرائی ہو چکے ہیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں آپ اس کو نکال لیں گے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی جو ہمارے کٹلٹ ہیں اس کو میں اسٹور کرنے کا طریقہ اب دکھاؤں گی اب اس کا ایک کونسا پلاسٹک باکس لے لیں تو اس کو ہم نے اس طرح نیچے تین رکھ دیا ہے چھوٹا سا لیا ہے میں نے تو میں نے ایک پلاسٹک کور لے لوں گی یعنی شاپ پر آپ اس طرح لے کے اس کو اچھے سے کٹ لیں یہ دیکھیں دو پیس بنا لیں تو ایک پیس اس طرح رکھیں تو اس کے بعد اوپر اوپر اس کے رکھتے جائیں اس طرح اب تھوڑا سا اس طرح رکھیں اس طرح رکھیں اب اس طرح آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پورا ڈبہ بھر گیا ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں اب اس کو ہم ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے فرائے کر لیا تھا یہ دیکھیں آپ اتنا کڑک کڑک آواز آ رہی ہے تو آپ اس کو بہت ہی مزیدار سے یہ کڑک اور اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہے تو بہت ہی مزیدار کٹلٹ بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ہم ٹرائے کریں گے آپ کو میں دکھاتی ہوں اندر سے یہ بہت ہی مزیدار ہے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا مزدار بنا ہوئے تو آپ کے مہمان بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو بسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں چلے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ